موسیقی 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 اس کو ڈاؤنلوڈ کریں گے اور پرنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں لیکن دوسری صورت اس کی یہ بنتی ہے کہ آپ باقاعدہ نادرہ کے آفس میں جا کر اپنے ڈیٹا کا انتراج کریں اپنا کارڈ دکھائیں ویکسینیشن والا جو کہ نادرہ اپرووڈ ہے نسوسی اپرووڈ ہے کیونکہ دوسری طرف سے جب آپ ویکسینیٹ کروا رہے ہوتے ہیں تب بھی یہ ڈیٹا سسٹم میں انٹر کیا جاتا ہے لیکن آپ کے جانے سے یہ دوبارہ ویریفائی ہوتا ہے اور آپ کے پاسپورٹ پر یا اس کی کوئی اور صورت نکلتی ہے لیکن مجھے بتایا جا رہا ہے اگر میں یہ کارڈ لے کے نادرہ کے دفتر میں جاتی ہوں تو مجھے ایک اور کارڈ ملے گا which will facilitate my travel بہت سارے ایسے لوگ جو travel کھلنے کا انتظار کر رہے ہیں آپ کو جان کر ہوشی ہوگی کہ جو آپ کی vaccination ہے یہ آپ کو qualify کرتی ہے اب اس میں دوسری situation یہ بھی ہے کہ یقینا کچھ ممالک certain vaccinations کو approve کریں گے ہمارے ہیں جو اس وقت available ہیں اس میں Sinopharm, Sinovac اور AstraZeneca شامل ہے Sputnik آپ کو پہلے مل رہی تھی لیکن ابھی تک اس کی کیمت privately کیونکہ set نہیں ہوئی ہے so it's still not available so سب سے پہلے جی کرونا کا آپ کو package دکھاتے ہیں آج آپ کو بتاتے چلیں کہ سندھ میں کرونا سے related کیا صورتحال ہے آج کا ہمارا دس پجے کا discussion بھی اسی حوالے سے ہے آپ اور ہم بات کریں گے کہ جو لوگ vaccination کروا رہے ہیں ان کے ذہن میں کیا بات ہے کس چیز نے ان کو motivate کیا ہے اور جو ابھی بھی resist کر رہے ہیں ان کے ذہن میں کیا میٹس ہیں because that's very important میں واتس اپ پہ فیس بک پہ بڑی عجیب عجیب رپورٹس دیکھ رہے ہیں لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ vaccination کروانے کے بعد آپ دیکھیں جہاں پہ آپ کو vaccinate کیا گیا ہے وہاں پہ مکنا تیس یعنی magnet چپک جاتا ہے تو آپ میں کیا یہ کوئی transformer جیسی سلاحیتیں آ رہی ہیں دوسری طرف لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جی ایک bulb کو جلانے کی کوشش کریں now i have this charge اور یہ بل بھی جل رہا ہے اور اس کے علاوہ کئی لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ خدا نہ خاصا یہ slow poison ہے کسی کے طرح کا slow death ہے تو یہ تمام questions کو ہم answer کریں گے ہمارے پاس experts بھی موجود ہوں گے اور یقیناً آپ کی calls بھی ہم شامل کریں گے لیکن سب سے پہلے سندھ میں کیا صورتحال ہے آپ کو یہ دکھاتے ہیں اس کے بعد پھر یقیناً واپس آئیں گے اور یومی تکبیر پہ بھی بات کریں گے let's take a look at this report about corona in the province of sindh کراچی سمیں sindh بھر میں کرونا سے گزشتہ روز چوبیز افراد جان سے گئے وائرس کے ریکارڈ ٹیسٹ کیے گئے جبکہ vaccination کا سلسلہ بھی جاری ہے وزیر علیہ السندھ کی زیر صدارت کرونا task force کا اجلاس اجلاس کو بتایا گیا کہ سختی کرنے سے کرونا کیسز کی شرعہ کم ہوئی سندھ میں ایک روز میں ریکارڈ بائیس ہزار تینتالیس ٹیسٹ کیے گئے بارہ سو تیرانوے افراد میں کرونا کی تزدیق ہو گئی مضبط کیسز کی شرعہ پانچ اشاریہ نو فیصد ہو گئی کراچی میں کیسز کی شرعہ آٹھ اشاریہ تین چار فیصد اور ہیدراباد میں چار اشاریہ چار دو فیصد ہے جبکہ بیس مئی کو کراچی میں شرعہ بارہ اشاریہ آٹھ چھے فیصد اور ہیدراباد میں گیارہ فیصد تھی وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا کہ عوام نے تعاون کیا تو جلد کرونا کا پھیلا اور روک سکیں گے ترجمان سندھ حکومت مرتضی وحاب نے ٹویٹ میں لکھا عوام ایس او پی پر عمل کریں اور ویکسین لگوائیں ادھر سندھ میں ویکسینیشن کا سلسلہ بھی جاری ہے ایکسپو سینٹر اور جنہ اسپتال سمیت متعدد جگہوں پر ویکسین لگائی جا رہی ہے جنہ اسپتال کی ایگزیکٹیو ڈائریکٹر ڈاکٹر سیمی جمالی نے کہا سائنو فارم سیکنڈ ڈوز، سائنو ویک، آسٹرازینیکا اور کینسینو بائیو ویکسین دستیاب ہے لوگوں کو موٹیویٹ کرنا چاہیے کہ وہ ایس او پیز کو فالو کریں اور اپنے آپ کو ویکسینٹ کریں اور اس وقت جو حکومت سندھ نے جو اقدامات کی ہیں میرے خیال سے وہ بہت قابل تحسین ہے کہ اس وقت لوگوں کو گھروں سے باہر نہیں نکلنا چاہیے اور اگر آپ اپنی جان بچائیں گے تو دوسروں کی بھی جان بچا سکتے کرونا وابا پر کابو صرف تنہا حکومت نہیں پا سکتی عوام کو بھی اپنی ذمہ داری نبھانا ہوگی بے شک جی عوام کو اپنی ذمہ داری نبھانا ہوگی لیکن شاباش کراچی اور شاباش سندھ اور خاص طور پر میرے خیال میں جسرہ کی سیمی جمالی بھی کہہ رہی تھی کہ سندھ حکومت اس وقت ان کے اقدامات قابل ستائش قابل تحسین ہیں کہ یقیناً بروقت انٹرونشن کر کے دیکھیں سخت اقدامات تھے ہمیں لگ رہا تھا اور ہم نے دیکھا کہ ریزسٹنس بھی آئی کاروباری جو طبقہ تھا اس نے کہا کہ نہیں جی ہم چھے بجے بن نہیں کریں گے لیکن لوگوں نے ساتھ دیا کیونکہ لوگوں میں یہ آگے ہی یہ شعور ہے کہ اگر بے پرواہی کریں گے بدہتیاتی کریں گے تو اپنا ہی نقصان کریں گے ایسا نہ ہو کہ ہمارا طبی نظام بھی درم برم ہو جائے ہم نے بڑے بڑے ممالک کو اس وبا کے آگے گھٹنے ٹیکتے ہوئے دیکھا ہے جہاں ان کے پاس اپنے ہسپتالوں میں جگہ نہیں تھی اوکسجن کم ہو جاتی تھی یعنی اگر لوگوں کی ڈیتھ ریشوز اتنے بڑھ گئے تھے کہ آپ کے پاس اگر آپ قبرستان میں جاتے ہیں یا کرمیشن کے لیے جاتے ہیں تو جگہ کم پڑھ گئی تھی لیکن شاباش کراچی شاباش سن کہ ہم نے دیکھا کہ کراچی میں پوزیدیوٹی ریشو 14.2% پہ تھا لیکن اب الحمدللہ اس کو 8.3% پہ لائے گیا ہے اور یہ آپ کے تعاون کے بغیر آپ کی احتیاط کے بغیر ممکن نہ ہوتا اب آپ کو دیکھاتے ہیں ہماری خصوصی رپورٹ about یوم تکبیر یعنی 28 ماہی وہ تاریخ جب پاکستان الحمدللہ ایک نیوٹلیا پاور بنا ہماری دفاعی جو قوت ہے وہ ناقابل تسخیر بنی اور ہم نے دیکھا کہ اس خطہ کے اس خطے میں بھی اور پوری دنیا میں بھی ہماری ایک پاور as a deterrent یعنی اس کو ہم استعمال کرتے ہیں اس نیت سے نہیں کہ یہ اوفینس میں استعمال ہوگا بلکہ یہ ایک deterrent ہے ہماری اپنی دفینسز کے لئے so let's take a look at this report آسا نہیں مٹانا ناو نشا ہمارا 28 ماہ 1998 تاریخ کا یادگار دن جب پاکستان پر تھر تھرہت سے دشمنوں کے دل دہل گئے آج ہی کے دن پاکستان مسلم دنیا کی پہلی اور دنیا کی ساتھویں ایٹمی طاقت بن کر اُبرا چاہی کے مقام پر ایٹمی دھماکوں نے بھارت کی خوشفہمی کے پرق چھوڑا دیے دشمن کو موت اور جواب ملا کہ پاک سرزمین ناقابل تسخیر تھا اور ہمیشہ رہے گا عالمی طاقتوں کی دھمکیوں کا سامنا رہا معاشی پابندیاں بھی سہیں لیکن ملک کا دفاع مضبوط سے مضبوط تر ہو گیا اس قابل فخر دن کو یوم تکبیر کے نام سے منصوب کیا گیا جسے ہر سال شایان شان طریقے سے منایا جاتا ہے جی جناب فور ایڈیویلپنگ کنٹری جس کی پاپیلیشن اتنی بڑی ہے یعنی عبادی کے حساب سے ہم چھٹا یا ساتوہ بڑا مرک خلال دیے جاتے ہیں ہماری انرجی ریکوارمنٹس بھی ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ دشمن نے بہت پروپاگینڈا کیا عالمی طاقتوں میں بھی ایک پسیپشن کو بلٹ کرنے کی کوشش کی گئی کہ خدا نہ خاصہ پاکستان کے نیوکلئر اساسے محفوظ نہیں ہیں اور یہاں پہ دہشتگردی کا یہ جو ایک سیناریو چل رہا ہے اس میں خدا نہ خاصہ کہیں ہم ولنربل سیچویشن میں نہ ہوں لیکن آپ نے دیکھا کہ یہ خامخیالی تھی اور اب دنیا مانتی ہے کہ نہ صرف پاکستان کے نیوکلئر اساسٹس محفوظ ہیں بلکہ اس میں مزید اب اس کو سٹرنثن کرنے کی بات کی جاری ہے کیپنگ ان مائن پاکستانز انرجی ریکوارمنٹ اس پہ بھی ہم کسی روز بات کریں گے بلے تک چھوٹا سا بریک اور بے رہے بک